الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین عبل قاسم محمد وعلا وعلا اہل بیتی تیبین طاہرین الماسومین ولانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان محمید وہوا اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی رسولا و اولی الامر منکم صلوات محمد وعلا حضیدو میں نے آپ کے سامنے آج کی اس محفل جو محفل فضائل امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجم یہ ولادت با سادت باقر علوم کی ہے لہذا ایسی لحاظ سے میں نے سورہ نسا کی اس آئے کریمہ کو تلاوت کیا ہے خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اتی اللہ اللہ کی تاک کرو و اتی الرسول و اولی الامر منکم اور رسول کی تاک کرو اور جو تم میں ساہبان امر ہیں لفظ اتیو دو مرتبہ استعمال ہوا اور اطاعت تین شخصیتوں کی ہے اللہ کی تاک اللہ کے بعد اس کے رسول کی تاک اور رسول کے بعد ساہبان امر کی تاک یہ اللہ نے واجب قرار دی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ فرمائے کریں تو جہاں جہاں بھی کسی عبادت کا ذکر آیا ہے جس کو انجام دینا ہے تو اس میں صاحبان ایمان ہی کو مخاطب کیا ہے اس لیے کہ صاحبان ایمان یہی مخاطب کے لائق ہیں یعنی اسے مخاطب کیا جائے کہ جو اطاعت گزار ہو فرماوردار ہو نافرمان نہیں ہو کسی اور سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانے آپ بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی باپ کی جو اولادیں ہوتی ہیں باپ اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا کون سا بیٹا لائق ہے کون سا بیٹا ہمارا فرماوردار ہے کون سا بیٹا ہماری بات پر عمل کرنے والا ہے بیٹے سب اسی کے ہیں لیکن جب کسی بات کا حکم دیتا ہے کسی بات کے لیے فرمائز کرتا ہے تو اپنے اس بیٹے کو منتخب کرتا ہے جو فرماوردار ہو جو لائق ہو جو کہنا مانتا ہو انکار نہ کرتا ہو تو جس طرح سے ایک بات اپنے بیٹوں کی خسائل سے واقف ہوتا ہے اسی طرح سے خالق کائنات بھی اپنے بندوں سے واقف ہے بندے سب اسی کے ہیں چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو لیکن بندے سب اللہ کے ہیں کوئی اللہ کی بندگی سے باہر نہیں ہے لیکن اللہ ہر بندے کو اپنے مخاطب نہیں کرتا صرف ان لوگوں کو لائق مخاطب سمجھتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں جس کے لئے اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حکم کو مانے گا تعلے گا نہیں لہذا اب ظاہرے کہ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے اور یہ مجلس یا محفیل مختصر ہوتی ہے تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا بس ایک مثال دے دوں سورہ البقراہی کی آیت ہے یا ایواللذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علاللذین من قبلكم لال لکن تتقون اے صاحبان ایمان اللہ نے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں لکھ دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے لال لکن تتقون تاکہ تم متقین بن جاؤ تو اب پہلے کیا جملہ ہے یا ایواللذین آمنوا یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہم انہی کو مخاطب بنائیں جو ہماری بات کو تسلیم کریں تو صاحبان ایمان ہر جنگہ صاحبان ایمان کو ہی خطاب کیا گیا ہے بلکہ روایات میں یہ ہے کہ یا ایواللذین آمنوا جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہمارے عائم میں معصومین علیہ السلام ہے صلوات محمد وآلہ بہر حال یہ یہ تو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی ہے جس میں روزہ کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے اور بھی ایک آمات ہیں تو اب یہ آیت یا ایواللذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتی اللہ اتعاد کرو اللہ کی واتی الرسول وعول الامر منکم اور اتعاد کرو رسول کی اور جو تم میں صاحبان امر ہیں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور سرس کریں آیات کو تو آپ کو لفظ عطیو سے بہت سک آیات ملیں گی لیکن جتنی بھی قرآن مجید میں آیات ہیں سب نے لفظ عطیو کے ساتھ اللہ یا رسول کا ذکر آیا ہے بس پورے قرآن ہے یہ میں ذمہ داری سے اور سرچ کر کے پہخی کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے اتعاد کا حکم دیا ہے اس نے اللہ نے اپنی اتعاد کا حکم دیا اپنے رسول کی اتعاد کا حکم دیا اگر تم نے رسول کی اتعاد کی تو گویا ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کی اتعاد کی اگر تم نے رسول کی اللہ اور رسول کی اتعاد کی تو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا اس طرح سے قرآن میں جنگہ جنگہ آیات آئی ہیں جس میں اللہ اور رسول کی اتعاد کا ذکر موجود ہے پورے قرآن میں لیکن بس ایک واحد آیت پورے قرآن میں یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے اے دو اطاعتوں کے ساتھ ساتھ تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دیا اور وہ اطاعت کیا ہے اولیل امر من کم اللہ اور رسول کے بعد تم پر جو تیسری اطاعت فرض ہے وہ صاحبان امر کی اطاعت ہے یہ پورے قرآن میں ایک آیت ہے اس کے علاوہ آپ کو کہیں پر اس عنوان کی آیت نہیں ملے گی اولیل امر من کم جو تم میں صاحبان امر ہے تو اب یہ تینوں اطاعتیں متلقن ہیں بغیر کسی شرط کے اسلامی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی تعلیمات میں ان تین اطاعتوں کے علاوہ اور بھی اطاعت ہے ذکر آیا ہے حدیثوں میں ایک ماں باپ کی اطاعت اولاد پہ ہے ایک شہر کی اطاعت زوجہ پر ہے یعنی اللہ نے زوجہ کو محکوم بنایا ہے شہر کو حاکم بنایا ہے اولاد کو محکوم بنایا ہے ماں باپ کو حاکم بنایا ہے یعنی عورتیں اس بات پہ رنجیدہ نہ ہو کہ ہمیں محکوم بنا دیا ہمارے میاں ہمارے شہر کو حاکم بنا دیا ارے بھائی تمہارا شمار خالی بیوی میں تھوڑی ہے تمہارا شمار ماں میں بھی تو ہے اگر ایک دنگا تمہیں محکوم بنایا گیا تو تمہیں آگے چل کر درجہ دیا گیا یعنی تمہاری اولاد کو تم کو تمہاری اولاد پر تمہیں حاکم بنایا گیا ماں باپ کو یہ حاکم بنایا گیا اور اولاد کو محکوم بنایا گیا تمہاری جتنی اولادیں ہیں یہ سب تمہارے دیر اثر ہیں ان پر تمہاری اطاعت واجب ہے بلکہ اگر آپ کمپریزن کریں تو ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ اسلام نے قرار دیا وہ تو بنابر ہیں کہ اگر ماں باپ اوڑے ہو جائیں اور تمہیں ڈاڑ دیں تمہیں غصہ کریں تو تم ان کی تو باپ سے اوف تک نہ کہو یہ ماں باپ کا مرتبہ قرآن میں آیا ہے دونوں میں سے کوئی بھی اگر بڑا ہو جائے اور وہ پڑھا پے کی وجہ سے اکثر بچوں کو ڈاڑ دیتے ہیں تو تم ان سے زبان نہ لڑاؤ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور لفظ اوف تک نہ کرو تو یہ تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی حاکم بنایا ہے تمہاری اولاد کو تمہیں تمہارا محکوم بنایا ہے تو بہرحال شہر کی اطاعت یہ عورت پر واجب ہے اور ماباد کی اطاعت یہ اولاد پر واجب ہے لیکن ان اطاعت میں اور اللہ رسول اور علی الامر کی اطاعت میں ایک فرق ہے تو فرق کیا ہے اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت مطلقن ہے بغیر کسی شرط کے ماباد کی اطاعت اور شہر کی اطاعت یہ واجب ہے لیکن اس کے ساتھ شرط ہے مشروط ہے یہ اطاعت وہ کیا ہے اللہ یعنی ماباد کی اطاعت اور شہر کی اطاعت سے اللہ رسول کا حکم نہ ٹکرائے اولی الامر صاحبان امر کا حکم نہ ٹکرائے تو اطاعت واجب ہے اور اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر اطاعت واجب نہیں ہوگی اب مثالے میں نہیں دے سکتا وقت نہیں ہے انہاں مجلس میں طول ہو جائے گا آگے مجھے جانا ہے تو بہرحال تین اطاعتیں جیسے ابھی میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا ولایت کا مسئلہ تو اللہ نے ولی اپنے کو بھی کہا رسول کو بھی کہا اور ایک اور گروہ جو ایمان صاحبان ایمان اور نماز کو قائم کرنے والا اور حالت رگو میں زکاة دینے والا ہے ان کو اللہ نے ولی کہا یعنی گویا تین ولی اس نے بنائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ ولی اس کا رسول ولی اور علی علی اللہ کے طرف سے ولی اور یہاں پہ ہمارے کیا ایک بات اور بھی ہے یعنی جب ہم مولا علی کا ذکر کریں تو یہ نہ سمجھے کہ بس مولا علی ہیں بلکہ جب اجتماعی تذکر آئے گا ایمہ کا تو اس میں پورے بارہ امام ایک ہی ایک ہی تاگے میں پرے ہوئے موتی ہیں بارہ الگ الگ نہیں ایک تاگے میں بارہ موتی ہیں کیوں کہا جائے کہ یہ بارہ موتیوں کی لڑی ہے جو ہمارے سر پہ ہے یہ بارہ اماموں کی موتیوں کی لڑی ہے جو ہمارے سر پر ہے جس کے لئے رسول نے کہا ہے اولونا محمد اوسوطنا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد سلوات محمد لہذا جب اگر اہل امام کا تذکر آئے تو آپ سمجھ لیے کہ یہاں پر ایک امام نہیں اس سے پورے سلسلہ امامت کا ہے تو اب اگر کہا گیا تو اس میں سارے امام آ جائیں گے امام مبین کہا گیا تو اس میں سارے امام آ جائیں گے راسقون فی الحلم کہا گیا تو سارے امام آ گئے ومن اندہو علم الكتاب کہا تو سارے امام آ گئے باب مدینت الحلم کہا تو سارے امام آ گئے اہل ذکر کہا تو سارے امام آ گئے اعتیو اللہ اعتیو رسول وعول الامر من کم کہا تو سارے اور امام آ گئے ہاں یہ الgar بات ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو آخری امام کی شان میں ہیں اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جو دوازدہ امام یعنی بارہ اماموں کی شان میں ہیں یہ الگ الگ ہے اس کے لیے تفسیرِ قرآن کی ضرورت ہے نزولِ قرآن کو دیکھنا ہوگا تفسیرِ قرآن کو دیکھنا ہوگا اقوالِ عیمہ کو دیکھنا ہوگا اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ آیت کس کے لیے ہے جیسے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں بقیت اللہ خیر لکم انکن تم مومنین بقیت اللہ تمہارے لئے خیر ہے اگر تم مومن ہو اب یہ آیت نہ مولا علی کے لیے ہے نہ گیارہ اماموں کے لیے یہ آیت خالص باروے امام علیہ السلام کے لیے بقیت اللہ اللہ کا بقیہ تو یہ بقیت اللہ جو اللہ نے کہا قرآن میں اب یہاں پہ یہ گیارہ امام اس سے الگ ہو گئے اس لیے کہ گیارہ میں جو باقی رہنے والا امام ہے وہ ایک ہی ہے گیارہ امام نہیں ہے گیارہ امام کو زہر دے دیا گیا تلوار سے شہید کر دیا گیا شہید ہو گئے اب گیارہ میں سے ایک باروہ ہے جو ہمارے زمانے کا امام ہے تو لہذا اللہ نے اس کو بقیت اللہ کا اور میں ریفرنس بھی دے دوں کمال الدین و اتمام نیمہ کتاب ہے یہ علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے امامت کے اوپر بہت ہے اس میں ایک آیت آئی ہے ایک حدیث آئی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے ظہور فرمائیں گے تو کہاں سے ظہور فرمائیں گے خانِ کعبہ سے بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاں سے ہمیں پہلا امام ملا ہے وہیں سے آخری امام بھی ملے گا پہلا امام بھی ہم کو اللہ کے گھر سے ملا اور آخری امام بھی اللہ کے گھر سے ملے گا امام ظہور فرمائیں گے جنابی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا چوتھے آسمان سے زمین پہ آئیں گے امامت کی تصدیق کریں گے امامت کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی اختدا کریں گے امام پشتے خانِ کعبہ سے کی طرف پیٹ کی ہوں گے یعنی ہم آپ مو کرتے ہیں امامِ زمانہ پیٹ لگائے بیٹھے ہوں گے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہونا تو اب آپ کا روح جو ہے قبلے کی طرف ہے یا میری طرف ہے تھوڑا سا ہم قبلے کی طرف بیٹھے تو لہذا قبلے کی روح ہے تو آپ خانِ کعبہ قبلہ ہے چاروں طرف سے جدھر سے بھی آپ مو کر لیں قبلہ ہے جو لوگ مکہ جاتے ہیں خانِ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے کوئی سمت نہیں ہے جو دور سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ سمت ان کے لئے ہے کہ خانِ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے ایک سمت ہے لیکن جو حرم میں ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی سمت نہیں ہے ادھر کھڑائے تبیوز کی رخ خانِ کعبہ کی طرف ہے دینی طرف کڑھا ہے تبیو خانِ کعبہ بھائی طرف ہے تبیو خانِ کعبہ اتتا رہے دکھین ہے یعنی چاروں طرف سے لوگوں کا رخ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف ہے تو جس طرح سے سمت کر لوگ خانِ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے رخ خانِ کعبہ کی طرف ہوتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے آخری حجت کو خانِ کعبہ کے پاس ظاہر کرے گا تاکہ چاروں طرف سے لوگ سمٹ کر خانِ کعبہ آ جائیں سلوہ آدوحمد والا خانِ کعبہ کے طرف امام پشت خانِ کعبہ خانِ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگا کر بیٹھیں گے تین سو تیرہ جتنی تعداد جنگِ بدر میں رسولِ خدا کے ساتھ تھی پہلی جنگ جو مدینہ آنے کے بعد کفار و مشرقینِ مکہ سے ہوئی ہے جنگِ بدر اس میں رسولِ خدا کے ساتھ جو ناصر و مددگار تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی یہی تعداد تین سو تیرہ کتابوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پوری تین سو تیرہ کی لسٹ مل جائے گی ان کے نام مل جائیں گے ان کی جنگھائیں مل جائیں گی کہ تین سو تیرہ کن کن ملکوں سے آئیں گے اور ان کے نام کیا ہوں گے یہ ہے اسلام کی عقانیت یعنی آج سے چودہ سو سال پہلے اہمہ اہلِ بیت علیہ السلام خبر دے کر کے گئے ہیں کہ جب ہمارا آخری امام دنیا میں آئے گا تو دنیا سے سمٹ کا تین سو تیرہ لوگ آئیں گے کن کن شہروں سے آئیں گے کہے کہے لوگ کس شہر کے ہوں گے ان کے نام کیا ہوں گے اس سب آپ کو کتابوں میں مل جائے گا امام پوچھ لگا کے بیٹھے ہوں گے خانے کعبہ سے اور اس کے بعد جو سب سے پہلا جملہ امام کی زبان پر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ انا بقیت اللہ انا بقیت اللہ میں بقیت اللہ ہوں پرانے کیا کہا بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین بقیت اللہ تمہارے لئے خیر ہے اگر تم مومن ہو امام کیا کہیں گے انا بقیت اللہ میں بقیت اللہ ہوں جتنے لوگ ہوں گے سب جواب میں کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ امام کو سلام کریں گے تو بقیت اللہ کہ کر تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کچھ قرآن کی آیتیں وہ ہیں کہ جو خاص امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہیں لیکن یہ آیت آیت اولی العمر جس کی میں نے تلاوت کی اس کا تعلق رسول کے بعد اولی العمر سے ہے اور اولی العمر ایک نہیں ہے بارہ ہے اب یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دو دنیا نے آیات قرآنی کو مسخ کرنے کی کوشش کی خلق تعبیلے کی خلق بیانی سے کام لیا فضائع علیہ آہل بیت آہل بیت علیہ السلام سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن لاکھ تم ہٹانے کی کوشش کرو یہ ہٹے گی نہیں اللہ نے جس کے لئے نازل کر دی بس اسی کے لئے یہ ہے اولی العمر کسے کہا گیا کہا کہ جو صاحبان اختدار ہیں اس سے مراد اولی العمر ہے یعنی اولی العمر انہیں کہا گیا جن کے پاس حکومت تھی جن کے پاس اختدار تھا بھائی یہ تو دیکھ لیتے کہ اختدار نا اہلوں کے پاس آیا تم نے جنہیں حاکم مانا وہ جاہل تھے صادق میں بدفرست تھے مشرق تھے کلمہ فڑ کر مسلمان ہوئے تھے آتینوں میں بچ سپاہ رہتے تھے تو اللہ کبھی مشرق بدفرست جو رہ چکا ہو اس کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا اور اطاعت اللہ اور رسول کے بعد اطاعت ہے تو بھائی اولی العمر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو میچ کرے اللہ اور رسول سے رسول کا جانشین ہے رسول کے بعد ذمہ دار اسلام کا تو ہر ایک اہرے غیرے اولی العمر کا مزداخ نہیں ہو سکتے کیا یوں کہا جائے کہ ظالم ظلم کرنے والے ناہل تخت خلافت پر بیٹھنے والے اپنے کو خلیفت المسلمین کہلانے والے یہ اولی العمر نہیں ہو سکتے یزید تخت خلافت پر بیٹھ جائے اور کہیں میں اولی العمر ہوں میری اطاعت واجب ہے معاویہ شام کا حاکم بنا ہوا تھا اور مولا علی کے دور میں بغاوت کی اس نے باغی ہو گیا نافرمانی کی اس لئے کہ جب مولا علی کو اختیار ملا آج چوتھی حکومت ملی دنیا کی طرف سے انہا ہمارا مولا تو بلا فضل خلیفہ ہے ہم ان کو ہم ان کو تین کو مینس کر کے مانتے ہیں تین کو پلس نہیں کرتے ہمارا عقیدہ تین مینس ہے تین پلس نہیں ہے دوسروں کا پلس ہوگا ہمارا جو ہے وہ مینس ہے ہم رسول کے بعد بلا فضل مولا علی کو اپنا امام مانتے ہیں اپنا اولی العمر مانتے ہیں اپنا رہبر مانتے ہیں رسول کا بلا فضل خلیفہ جانشین مانتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں نارے حیدری یا علی زیادہ آپ کی طرف سے حکومت کی پیش کش ہوئی یا علی کون ہے آپ کے بعد جو اس باگدور کو سمالے قتل عثمان کے بعد پورا مدینہ امن پڑا تھا مولا علی کے در پر اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ نیجب لاغہ میں خطبہ ہے کہ حسنین کو چلنے لگے اتنا مجمع اکھٹا ہو گیا اور جو شورہ میں شرائط تھے وہ بھی ختم ہو گئے وہ بھی اٹالی بڑھرا کر لیے یا علی آپ کوئی شرط نہیں ہے بلا شرط کے آپ خلیفہ ہیں جانشین ہیں آپ قبول کر لیں تین دن تک علی توڑاتے رہے جاؤ بھائی ہمیں تمہاری دیوی حکومت نہیں چاہیے تیسری خلافت جب دم توڑ چکی تو لوگ چار و ناچار ہو کر مولا علی کے در پہ آئے اور چوتھا خلیفہ کی حیثیت سے چوتھے خلیفہ کی حیثیت خلیفہ کی حیثیت سے مولا علی کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بلا شرط کے بیعت کی مسجد نبوی میں تاریخ نے ایک منظر اور پیش کیا ہے دل چاہتا ہے اس کو بھی بیان کر دوں مسجد میں مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدبہ دیتے تھے ابتدائے اسلام میں تو ایک درخ لگا باتا درخ کا تنہا مسجد میں اس سے ٹیک لگا کر کے آپ خدبہ دیتے تھے لگن ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لئے ممبر بنا دو جس پہ آپ بیٹھ کر خدبہ دیا کریں یہ پہلا ممبر وزید نبوی میں بن رہا ہے سیڑھیوں والا ایک سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی اور اوپر ارشا یہ سیڑھیاں ہیں اور سیڑھی کے بعد جو آخری ہے اس کو کہتے ہیں ارشا یعنی ارش کے معنی ہے بلند کے سات آسمان ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر جو ہے ارشا ہے تو اس کو ارش کہتے ہیں تو یہ جو بلندی پہ اس کو کہتے ہیں ارشا تو پیغمبر کے لئے جب ارشا ممبر بنایا گیا پیغمبر اس پہ اب یہاں پہ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد میں اٹھم سے رونے کی لوگوں نے دیکھا ادھا ادھا کوئی نظر نہیں آرہا رونے والا لیکن آواز آرہی ہے جب اور سے دیکھا تو رسول خدا جس تنہے کے درخت کے سوکے تنہے کے پاس کھڑے ہو کر خدبہ دیتے تھے پیٹ اپنے لگاتے تھے وہ رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے فرا کے رسول میں کہ رسول اب ممبر پہ بیٹھنے لگے اس سے ہڑ گئے تو رسول اس کے پاس گئے اس کو اپنے چمٹا لیا کہ یہ ہماری محبت میں ہمارے فراق میں گریہ کر رہا ہے رو رہا ہے اب میں ذرا سچ بتاؤں آپ سے آنکھوں میں آسو آ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تنہا جس سے رسول مس ہو جائے اگر رسول تھوڑا سا اس سے جدہ ہو جائے تو فرا کے رسول میں وہ روئے اور گریہ کرے لیکن جس کی بیٹی فاطمہ زہرہ جس سے رسول خدا جدہ ہو جائے اگر وہ بیٹی زندگی پر گریہ کرتے رہے لیکن رسول نے پھر اس تنہے کو جہاں پہ ممبر بناتا اس کے نیچے دفن کروا دیا یہ اس زمانے کی تاریخ ہے تو بہرحال یہ ممبر بنا تین سیڑھیوں والا ایک ارچے والا اور اب تاریخ نے ایک منظر اور لکھا وہ یہ کہ جب خلیفہ بنتا تھا تو وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھتا تھا پہلا خلیفہ بنا پہلی سیڑھی پر بیٹھا رسول کہاں بیٹھتے تھے ارچے پر خلیفہ کہاں بیٹھا پہلی سیڑھی پر پہلے نے دوسرے کو بنایا اس نے اعترامل وہ پہلی سیڑھی چھوڑ دی دوسری سیڑھی پر آکے بیٹھے ہیں تیسری جب دوسرے گئے تو اب تیسرے بنے تیسرے نے دوسری سیڑھی کو اعترامل چھوڑ دیا وہ تیسری سیڑھی پر بیٹھنے لگے اب ظاہرے کے اب علی ہے چوتھے خلیفہ تو چوتھے خلیفہ کہاں بیٹھے جب وہ رسول خدا کے یعنی ممبر پہ مولا علی مسجد میں آئے اور آپ کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو مولا علی جب مسجد میں آئے تو انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جا کر عرشے پر بیٹھے بتا دیا کہ دیکھو یہ اصلی جانشین رسول آیا ہے جہاں پر رسول بیٹھتے تھے وہیں پر علی بیٹھیں گے وہاں پر علی بیٹھیں گے یہ ہے اصلی جانشین یعنی تین تین سیڑھیوں پر بیٹھتے رہے علی کہاں بیٹھے جہاں پر رسول بیٹھتے تھے بتا دیا کہ حقیقی جانشین رسول اور کوئی نہیں ہے علی ابن عبی تعلیم علیہ السلام مہرحال آج ذکر تو پانچویں مہم کا ہونا تھا لیکن اہلِ بیت کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اسی آیت کے ذہن میں ہو رہا ہے تو اب ظاہرے کے بعد میں بات نکل آتی ہے اور میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اپنے موضوع پر آ جاؤں اور اس کے بعد گفتگو کو تمام کر دوں تو آئے اولی لمر کس کو براد لیا گیا جو صاحبان اختدار ہوں چاہے وہ ظالم ہوں چاہے وہ باغی ہوں جائرے میں نے بھی کہا کہ امیر شام بھی باغی تھا باغی کیوں تھا کہ مولا علی کی خلافت جو تھی مسلمانوں میں کم سے کم چوتھی تو متحد ہو کر مسلمانوں نے مانا تھا جب اپنا جانشین مولا علی نے بھیجا نمائندہ تو محاویہ نے چارج نہیں دیا حکومتیں آتی ہیں بدلتی ہیں اپنے منسٹروں کو بدلتی ہیں تو مولا علی نے بھی اپنے گورنر بدلے جس کو آپ نے آدل سمجھا اس لائق سمجھا اس کو شہروں کا گورنر بنا کر بھیجا شام میں جب آپ نے اپنا گورنر بھیجا ہے تو پہلے والے آکے میں شام نے سیڈ نہیں چھوڑی چارج نہیں دیا بغاوت کی اور یہاں تک کہ جنگ سفین کا مارکہ ہوا ہے پہلے ہی رسول خدا نے کہہ دیا تھا اے امار تم کو ایک باغی گرو قتل کرے گا جناب امار یاسر میں روزہ جو ہے وہ رقہ میں بناوا ہے رقہ جو ہے یہ شام کی سردمین پر ہے حلب کے بعد ہم لوگ جب زارت کے لئے جاتے تھے رقہ حلب بھی جاتے تھے آج کل بند ہے راستہ تو وہاں پر وہ ایسے قرنی اور جناب امار کا روزہ بہت حالی شان بناوا ہے ایرانیوں نے بنوایا ہے شام میں تو یہ جنگ سفین میں شہید ہوئے اور رسول نے خبر دی تھی کہ تم کو باغی گرو قتل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باغی تھے اب کہہ رہے میں خلیفت المسلمین ہوں میں علی الامر ہوں تو بارحال ظالم علی الامر نہیں ہوتا ہے معصوم علی الامر ہوگا رسول کا جانشین جو حقیقی ہے بس اس سلسلے میں ہم کو حدیث رسول دیکھنا پڑے گی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا جابر ابن عبداللہ عنصاری آتے ہیں یا رسول اللہ یا اللہ اور رسول کے بعد جو اللہ نے وَا اولِ الامرِ مِنْكُمْ کہا ہے اس سے مراد کیا ہے تو رسول خدا نے فرمایا اے جابر میرے بعد جو سب سے پہلا اولی الامر ہوگا اس کا نام علی ابن عبی طالب ہے دوسرا اولی الامر حسن ابن علی تیسرا اولی الامر حسین ابن علی چوتھے اولی الامر علی ابن الحسین اے جابر پانچوہ اولی الامر وہ ہوگا جس کا نام محمد ہوگا لقا باقر علوم باقر علوم علم کو بھالنے والا چھپے و علوم کو ظاہر کرنے والا اے جابر وہ زمانہ قریب ہے کہ جب تم میرے پانچوہ نائب سے ملو گے تو میرا سلام کہہ دینا یہ ہیں امام محمد باقر علی سلام جن کی آج روز ولادت کا دن ہے روز ولادت ہے لہذا پانچوہ امام کو رسول خدا نے سلام کہلوایا اور بتایا کہ پانچوہ نائب اس کا نام محمد ہوگا لقب باقر ہوگا چھپے و علوم کو ظاہر کرنے والا ہوگا اور وہ زمانہ قریب ہے جب تم اس سے ملاقات کروگے جب ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچا دینا اس کے بعد پہ سلسلے کو آگے بڑھایا جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی علی ابن محمد حسن ابن محمد حسن ابن علی اور اس کے بعد فرمایا آخری علی الامر وہ ہوگا کہ جس کا نام بھی میرا نام پہ ہوگا اس کی کنیت بھی میری کنیت پہ ہوگی اور وہ غیبت اختیار کر لے گا اور اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ لوگ گمراہ ہونے لگیں گے بس وہ لوگ جن کے قلوب وہ صاحبان ایمان جن کے قلوب کا امتحان اللہ پہلے ہی لے چکا ہے یہ ایمان پر ثابت خدم رہیں گے جب پیغمبر نے جابیر کے یہاں تک بیان کیا وضاحت کی آئی کریمہ کی تو جابیر نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ جب آخری اول الام پردے غیبت میں ہوگا تو مومنین اس سے فیض کیسے حاصل کریں گے اس سے استفادہ کیسے حاصل جیسی ہے جس طرح سے سورج نکلتا ہے اور عبر آ جاتا ہے عبر سایہ کر لیتا ہے لیکن سورج کی شعہوں سے سورج کے ذریعے سے لوگ استفادہ کرتے ہیں انہیں روشنی ملتی رہتی ہے اسی طرح سے غیبت کا پردہ تو ہوگا لیکن مومنین کے قلوب امام کے حجود سے روشن و منور رہیں آج قائبت کا پردہ ہے اب یہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ عبر تھا لیکن نور تھا جب تاریکی ہوتی ہے تو سورج نہیں ہوتا سورج عروب ہو جاتا یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ روشنی اس بات کی علامت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے جب سورج نکلا ہوا ہے تو آپ اس کی روشنی سے استفادہ کر رہے ہیں چاہے اس کے سامنے عبر ہی کیوں نہ آجائے تو بس حضیلو امام زمانہ کا وجود ہے غیبت کا پردہ ہے چاہے وہ غیبت کا پردہ ہو لیکن ہمارے غروب اس کے نور سے روشن منور ہے اور ہم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے رہتے ہیں سلوات وحمد 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 اس حدیث میں جو آئے اول الامر کے ظاہر میں علماء نے شیعہ سنی علماء نے دونوں نے اس حدیث کو رسول کی زبانی نقل کیا ہے اول الامر کون ہیں اس میں پورے بارہ اماموں کے نام آئے علماء قندوزی جن کی یہ نابی معدہ کتاب ہے بہت کافی زخیم کتاب ہے اہل بیت کے فضائل پر اہل سنت کے علماء ہیں خاضی خوزات کے انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ علماء سے مراد یہ بارہ امام میں خصوصی ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے اور خصوصی ذکر ہمارے پاچوے امام کا بھی ہے پاچوے امام کو رسول خدا نے جابر کے ذریعے سے سلام کر وائیا اور بتایا کہ وہ چھپے وہ علوم کو ظاہر کرنے والا ہوگا اب سامنے کرتے بہتنا سن لیں کہ امام محمد باقی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں مسجد رسالت پر بیٹھ کر حروم کو پھیلانے کا آغاز کر دیا تھا بنی عمیہ بنی عباسیہ آفس میں ٹکرا رہے تھے اور اہل بیت کو کھل کر تبلیغ کرنے کا موقع ملا وہاں پر صرف کوزے کے احکام بیان نہیں کیے جا رہے تھے مسجد نبوی میں امام محمد باقی علیہ السلام تاریخ نے لکھا ہے ڈاگر کلو ساجق صاحب بھی اس واقعے کو پڑھتے تھے کہ حشام ابن عبدال حکم یہ شام سے اس وقت شام پائے تک تھا اور حشام مدینہ آیا مزید نبوی میں آیا دیکھا ایک جنگہ پر امام محمد باقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور امام درست دے رہے ہیں یہ کونے میں کھڑا ہو گیا اور سنتا رہا سنتا رہا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا جب امام درست سے فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا اے فردند رسول یہ آپ کیا پڑھا رہے تھے تو امام نے کہا کہ میں جغرافیہ اور ایسٹرونومی پڑھا رہا تھا اب آپ پتائیے کہ یہ دونوں سبجیکٹ جو ہیں وہ کون سے سبجیکٹ ہیں جغرافیہ اور ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات چان ستارے سورت سیارے اس کا جو علم ہے اس کو ایسٹرونومی کہا جاتا ہے جو نظام شمسی چلا ہے ایسٹرونومی ہے یہ کون پڑھا رہا ہے امام محمد باقی کہاں پڑھا رہے ہیں مسجد نووی میں جغرافیہ پڑھا رہے ہیں تو بھائی یہ دونوں سبجیکٹ جو ہیں وہ آج کل جدید علوم کے ہیں جو کالیجوں میں پڑھا جاتے ہیں یونیورسٹی وں اب اس سے دادا مجھے حض نہیں کرنا ہے اگر آپ کو شوق ہے علم حاصل کرنے کا تو آپ کتابوں کا متعلیہ کریں تب آپ کو مل لائے گا کہ ہمارے آئیمہ کا علم کیا تھا ہمارے آئیمہ نے کیا کیا چیزیں شائنس کی بتائیں علم فلقیات پہ کی بارے میں کیا بتایا علم کی امام جابر صادق علیہ السلام یہ کیمیسٹری کے موجید ہیں ان کے شاگرد جابر ابن ایان کون ہے چھٹے امام کے شاگرد ہیں اور علم کیمیسٹری کے موجید ہیں یہ دنیا بھی آج تسلیم کرتی ہے تو یہ پانچوے امام ہی کے فرزن ہے کہ جو علم کیمیسٹری کے موجید ان کے شاگرد ہیں اس سے زیادہ میں اس کے حرز کروں یہ پانچوے امام کون ہے سن لیں اور گفتگو کت ختم ہو گئی یہ پانچوے امام ہمارے چوتھے امام امام محمد امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کے پرزن ہے تو پانچوے امام ایک طرف امام حسین علی السلام کی نسل ملی ایک طرف امام حسین علی السلام کی نسل ملی جناب آپ کی والدہ ادھر سے آئی ادھر سے امام حسین علی السلام دو معصوم امام کی نسل سے پیدا ہونے والا امام جو ہے وہ ہے امام محمد واقع علی شفیر علوم کو ظاہر کرنے والا ان کی ولادت مدینے میں ہوئی یکم رجب سن ستاون ہجری یعنی کربلا کے واقعے سے چار سال پہلے ستاون ہجری میں یکم رجب ستاون ہجری کو مدینے میں پانچو امام کی ولادت ہوئی اور آپ کی شہادت ایک سو چودہ ہجری میں ہے آپ کی کل عمر یہ ستاون سال کی ہے آپ کے خدمات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے علوم قوام کیا اور آپ کے بعد امام جعبر صادق علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں انہوں نے علوم جدیدہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور لوا منوا یا اور آپ امام نے مسجد سے درس کو شروع کیا تھا اور چھڑے امام نے اس کو ایک یونیورسٹی کی ایسیت سے اوپن یونیورسٹی کی ایسیت سے اس کو آمد کیا مدینے میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا وہاں علیہ السلام کے سامنے زانو عدب کا اکتہ کرتے تھے اور چار سو مختلف علوم پر کتابیں امام کے دور میں لکھی گئیں یہ ہے آل محمد کا علم آج دنیا فیض حاصل کر رہی ہے ہمارے مسلمانوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ستم کیا لیکن غیر ملکوں میں آپ چلے جائیں یوروپ میں چلے جائیں امریکہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ان کے قلمی نسخے کتابوں کے ملیں جو ان لوگوں نے محفوظ رکھے مسلمانوں نے کیا کیا ان کے کتابوں کو نظر آتیس کیا کتوخانوں کو جلایا دریائے دجلے میں ڈالا آگ لگا دی یہ مسلمانوں نے کیا ان کے علوم کو قدر کی نگا سے دیکھا تو بھائی بس یہیں تک گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں بارگاہ الہی میں دعا کر رہا ہوں کہ آج جب امام محمد باقی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں پروردگار تجھے واسطہ امام محمد باقی علیہ السلام کا ہم لوگ کو امام اہل بیت کے علوم سے روح شراز فرما دے ان کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما ان کی جان مال عزت آبر ناموس کی حفاظت فرما جو لوگ بیمار ان کو شفائے کامل عطا فرما جو لوگ رزدار ان کو بار موسکار عطا فرما جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں بھر کر عطا فرما جو مومنین خائد من کو رحائی